اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم ایک بہت اہم عوضو جس پر خواتین ہر عمر کی خواتین بہت پریشان رہتی ہیں وہ ہے جی لکوریا لکوریا ایک بہت ہی ویک سی ٹرم ہے جو مختلف قسم کے ویجینل ڈسچارجز کے لیے یوز ہوتی ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے ویجینل ڈسچارج کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور ان سب کو ایک کر کے خواتین نے لکوریا کی ٹرم دے دی ہے ویجینل ڈسچارج بچیوں میں جوان لڑکیوں میں شادی شدہ عورتوں میں بڑی عورتوں میں ہر قسم کی عورتوں میں ہوتا ہے اور ہر قسم کی ایج میں ویجینل ڈسچارج کی ریزن اور امپورٹنس اور ہوتی ہے ان میرٹ اور ینگ بچیوں میں جن میں لکوریا ہو رہا ہے جس کی کوئی سمیل نہیں ہے جس کی وجہ سے اچنگ نہیں ہے جس کی کوئی خاص رنگت نہیں ہے وہ فیزیولوجیکل ڈسچارج ہے اس فیزیولوجیکل ڈسچارج کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نومل ڈسچارج ہے اس میں کسی بیماری کا یا کسی پیتھولوجیکل ریزن کا ہونا ضروری نہیں ہے جس کو علاج کی ضرورت ہو بچیوں میں اور ینگ لڑکیوں میں صرف صحت کا خیال ویسے تو آپ کافی ایویرنس آگئی ہے لیکن پھر بھی میں کہنا چاہوں گی کہ بچیوں کی صحت کا کم از کم اگر لڑکوں سے زیادہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا خیال ضرور رکھئے پیدا ہوتے ہی ان کی ڈائیٹ ان کی ایکسرسائز ان کی نشو نما ذہنی نشو نما جسمانی نشو نما پہ بہت زیادہ فوکس کریں تاکہ وہ بڑی ہو کر سیکلوجیکلی فیزیکلی اور منٹلی ایسی خواتین بنیں جو معاشرے کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے مفید ثابت ہوں اور اسی میں میں لیکوریا کے ٹاپک میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جو بچیاں فیزیکلی ہیلڈی ہوتی ہیں ان میں عام طور پر یہ نومل والا لیکوریا بھی نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو سمپلی ان کی ہیلت پہ ان کو سپلیمنٹس دیں ان کی ڈائیٹ اچھی کریں اگر وہ بہت زیادہ کوئی اگزرشن والا کام کر رہی ہیں تو اس میں کمی لائیے ان کو فیزیکل منٹل ریس دیجئے اب شادیش ہوتا ہے یا میڈل ایجٹ کی عورتوں میں اگر ایسا ہو اگر اس میں سمیل ہو اگر ڈشارج میں کلر ہو گرین کلر ہو ییلو کلر ہو یا وہ وائٹ کلر کا پھٹکیوں پھٹکیوں جیسا ڈشارج ہو جس سے اچھنگ ہو رہی ہو اس صورت میں اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریے ڈیفینیٹلی اس پیشن کو علاج کی ضرورت ہے اور یہ علاج 99% میں صرف دبائیوں سے ہو جاتا ہے صرف وہ کیسز جس میں پرسسٹنٹ ویجائنل ڈشارج ہو اور اگزامینیشن میں ہمیں ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سروائیکل ایکٹوپی اگر اب وہ ملتا ہے ڈاکٹر کو تو اس کو ایک بہت ہی چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے اس جگہ کو کٹرائز کر کے فریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بعد یہ پرسسٹنٹ ویجائنل ڈشارج یا ایک آم زبان میں لکوریا کو آرام آ سکتا ہے اسی طرح وہ ویجائنل ڈشارج جو مینو پاوس کے بعد اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کا تعلق بہت انفیکشن سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق بہت کم مریضوں میں کینسر کی سٹیجز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ویجائنل ڈشارج کو ایک ایک لٹھی سے سب چیزوں کو نہیں ہانگتے ویجائنل ڈشارج کی بہت سی قسمیں بہت سی وجوہات اور بہت سے آگے سینریوز ہوتے ہیں جس میں بالکل کچھ نہ کرنے سے لے کر آپریشن اور ان کیس آف کینسر آگے ریڈیو تھرپی کیمو تھرپی تک ہی نوبت آ سکتی ہے تو میسیج دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر خود سے آپ نے کنکلوجنز نہیں کرنے سوائے وہ ڈشارج جو میں نے کہا ہے کہ فیزیولوجیکل ڈشارج ہے نورمل ڈشارج ہے اس کے اس میں صرف اپنی ہیلتھ کا ڈائیٹ کا ریسٹ کا خیال کیجئے اس کے علاوہ جس پہ اچھنگ ہو smell ہو color آئے ڈاکٹر سے contact کیجئے ٹینشن کی بات نہیں ہے دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر مینو پاوس کے بار ڈشارج ہوتا ہے جو کہ اس پیشتی بہت زیادہ اور smelly ہے پھر تو آپ نے بلکل ڈلے نہیں کرنا اور کسی کنسلٹن گینوکالجز سے آپ contact کریں اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر یہ ہر دفع آپ کو ہوتا ہے اور دو تین دن رہنے کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آپ normal physiological discharge میں انکلوٹ کیجئے یہ پیریٹ زی کی extension ہے لیکن ختم ہوتے ہوئے وہ تھوڑا سا اپنا ایک ٹائپ چینج کر لیتے ہیں فری فرینک بلیڈنگ سے وہ ایک براؤن سا discharge یا dark چلو discharge یا دو تین دن کے بعد ٹھیک ہو جائے اس کو آپ normal discharge ہی سمجھئے بہت شکریہ اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو consultation کے ذریعے علاج کروائیں تو ابھی اولا ڈاک اپ ڈاون لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں اولا ڈاک مشکل وقت میں آپ کے ساتھ